فرید آباد کی پروتیہ کولونیم ائر فورس روڈ پر ستھت ایک منی ٹرانسفر کی دکان میں نکاہ پوش بدماسوں نے ہتھیار کے بل پر دکان میں بیٹھے لوگوں کو ڈرا کر اسی ہزار کی لوٹ کر لی اور موقع سے فرار ہو گئے بتا دیں کہ پوری واردات وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے وہیں سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس کرائیم برانچ نے سی سی ٹی وی کو اپنے قبضے میں لے کر جانچ شروع کر دی ہے اور جلدی آروپیوں کی گرفتاری کی بات کہہ رہی ہے تی سی ٹی وی میں قید یہ تصویریں نائی ٹی فریدہ باد کی پروتیہ کولونی ستھت ائر فورس روڈ کی ہے جہاں پر ستھت ایک انسی انٹی کمپیوٹرز منی ٹرانسفر کی دکان میں شکروار کی دیر شام نکاہ پوش بدماس گھوسے اور ہتھیار کے دم پر دکان میں بیٹھے سبھی لوگوں کو ہتھیار دکھا کر گولی مارنے کی دھمکی دی اور دکان میں رکھے اسی ہزار لوٹ لی جیسا کہ آپ ان سی سی ٹی وی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بتا دیں کہ بدماس پوری بارداد کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد ترنس تھانی پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو قبضے میں لے کر ماملے کی جانچ میں جھٹ گئے وہیں اس ماملے میں تھانا سارن ایس اچو راجیس باغڑی کے مطابق جیسے ہی انہیں اس گھٹنا کی سوچنا ملی وہ اپنی ٹیم اور کرائیم برانچ کی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے ایس اچو کے مطابق دو نکاپ اس بدماس دکان میں آئے تھے اور گھٹنا کو انجام دے کر فرار ہو گئے فلال گھٹنا کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو قبضے میں لے کر جانچ شروع کر دی ہے جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا چیار سوا چیار بجے کی بات ہے کہ ایک دکاندار ہے اور روزمرہ کی چیزیں جو اپنی دکان کے اوپر اپنی وائف کے ساتھ روٹین سے بیٹھتے ہیں اور اس نے جو افارم وغیرہ بڑھتے ہیں منی ٹرانسپر کرتے ہیں اس طرح لہا اس کا ورکا ہے تو روٹین میں جو وہ بیٹھا تھا تو دو نوجوان لڑکے آئے اور انہوں نے فارم کا بہانہ بنایا اور انہوں نے اس سے اس کے ڈرول میں رکھے ہوئے پچاس سے ساٹھ ہزار روپی بتا رہا تھا بھی تو وہ اس کے چھینکے اور وہ آگئے جب اس نے ویرودی کیا کہ میں اسے کیسے لے جائے گا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس پسٹل ہے دیکھتے ہیں اس میں ابھی جانس کا بھی شہر جلد ہی اس کو سوٹ آؤٹ کریں گے سی سی ٹی وی کب جو میں لے لی ہے سی سی ٹی وی پھٹے جنہیں ابھی کھنڈاڑ رہے ہیں اور کون کون سی ٹی موکے پہنچی تھی آپ کے شاہر ابھی کرائیم برانچے ہم ہیں سینئر ادھیکاری ہیں سدھی لگے ہوئے گھٹنا کوئی بھی ہو اس میں سدھی جی جانے سے کام کرتے اور یہ ہماری پولیس کی بلکی ہوئی ہے پرثم درشتہ کیا لگتا تھا کوئی آس پاس کے کوئی بدماث ہے یا کوئی بہار کے ہوئی گناہ کوشت پرگاہ گیا ہے ابھی کچھ بھی کہنا ہے سمبھاو ہے جب تک جانچ پوری ناو اور جانچ کا ویشہ ہے جب بھی سوٹ آؤٹ ہوگا میٹر تو آپ کو بتا دیتے ہیں جب تک جانچ پوری ناو